اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کرکنالوجی اور ایک نئی ڈیش کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی ٹیسٹی دانے دار مٹن کورما اس ریسپی سے اتنا کوئی آلہ اور خوشبودار کورما بنے گا کہ کھانے والے انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے سیم ریسپی آپ چکن اور بیف پہ بھی بنا سکتے ہیں چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ایک چائے کا چمچ دھنیا ایک چائے کا چمچ سومف ایک چائے کا چمچ زیرہ چھے سبس علائچیا ایک بادیاں کا پھول تھوڑی سی دارچینی ایک چائے کا چمچ کالی میرچ بھارا لونگ دو تیز پتے انتمام مسالہ جات کو دو منٹ کے لیے روشٹ کیا اور گرائنڈ کر لیا ایک پین میں تھوڑا آئل لیا اور تین بڑی سائز کی پیاز کاٹ کے فرائے کی پیاز کو براؤن کرنا ہے لینچے پیاز براؤن ہو چکی ہے آدھا کپ آئل لیا دو تیز پتے آئٹ کیے خوڑی سی دارچینی دو بڑی الائچیاں ایک بادیاں اور ایک چمچ بھر کے زیرہ تھوڑا فرائے کیا اب اس میں آئٹ کیا میں نے ایک کلو مٹن ہائی فلیم پر اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھونا جب تک وہ براؤن ہو جائے اب اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ کرش کی ہوئی لسن ادھر ایک منٹ کے لیے مزید کوک کیا دو کھانے کے چمچ سرخ مرچ ایک کھانے کا چمچ نمک آدھی چائے کی چمچ حلدی اور روسٹڈ اور گرینڈڈ کورما مسالہ جو ہم نے سٹارٹ میں بنایا ہے ایڈ کر کے اچھے طریقے سے دو منٹ کے لیے بھونا ہائی فلیم پر بھنائی کرنی ہے ضرور پڑے تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر سکتے ہیں چار پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ مسالہ اچھا سا ریڈی ہو جائے ایک کپ دہی لیا اور جو پیاز فرائے کیے تھے ایڈ کیے ایک کپ پانی ایڈ کیا اور اس کو گرینڈ کر لیا دہی اور پیازوں کا مکسچر ایڈ کیا آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اب میں کور کر کے تیس منٹ کے لیے لو فلم پہ پکاؤں گی تھوڑے سے بادام لیے میں ان کا پاوڈر بناوں گی تیس منٹ کے بعد میں نے کور اٹھایا اور باداموں کا پاوڈر ایڈ کیا ہے اچھے طریقے سے مکس کیا دوبارہ سے کور کر دیا دس منٹ کے لیے مزید کک ہوگا چلیں جی مزیدار خوشبو والا کورما تیار ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں unas ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ، ملتے ہیں کہ کاسی ملتے ہیں کسکر کیا برک شبر کرنا ملتے ہیں کرا کرنا